اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ورائیت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ صرف اکیلہ ہے اللہ تعالیٰ صرف اکیلہ ہی ولی ہے کوئی ولی نہیں ہے نہ بھی ہو سکتا ہے ولی کی سب طریفیں صرف اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں کسی میں کوئی ولی کی کوئی طریف موجود نہیں ہے اور ولی میں اللہ تعالیٰ کی سب طریفیں موجود ہیں ولی کی جتنی طریف کرے اتنی ہی کم ہیں اپنے پیار کی جتنی بھی طریفیں کریں اتنی کم ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا ولی نہیں ہے جتنی ولی کی طریف ہے ایسا کوئی ولی نہیں ہے ویسا ولی صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے سورت شورا دی قطع نمبر آئی وَمَعْلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ وَمَعْلَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُمْ بَلَا نَصِيَ سجمائے گا نہیں باغذر تمہارے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور نہ مردگار مرد دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوائے تشریع نہیں اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کوئی نہ تم کسی کے دوست ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوائے تمہارا کوئی مردگار ہے اور نہ تم کسی کے مردگار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کوئی مردگار ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی سوائے ولی ہے تم سب کا اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی ولی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی سوائے تم سب کا کوئی مذگار ہے پس اللہ تعالیٰ ہی سب کا ولی ہے سب کا مذگار ہے پس اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی ولی نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی مذگار نہیں ہے جب کوئی مذگار ہی نہیں ہے بڑھ سکتا تو مشکل کشاہ کہہ دے بند سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی مذگار ہے صرف اللہ تعالیٰ مشتوق شاہ سورت شراضی طریق عمراء وَمَنِ وَمَنِ يُزْلِ لِلَّهُ وَمَنِ يُزْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيَمْ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنِ يُزْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيَمْ مِنْ بَعْدِهِ ترجمائے کا جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ دوسری طرح ایار بننے ہے پیچھے ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی گمراہی کے بعد کوئی دوست صحیح راہ سے پر نہیں لاسکتا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو صحیح راہ مل نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ولی راہ راہ پر نہیں لاسکتا جب اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی کسی کو راہ راہ پر نہیں لاسکتا تو کسی اور ولی کی کیا ضرورت ہے پس اللہ تعالیٰ ہی راہ راست پر لانے کے لیے ولی کافی ہے اور ولی کی کیا ضرورت ہے اور ولی کی کیا ضرورت ہے تو مانو یا نہ مانو ولی صرف ایک ہی ہے ولی صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی ولی نہیں ہے اگر ولی سے پہلے عالف لام لگا دیا جائے تو یہ خاص ولی کے معنوں میں آ جاتا ہے پس اللہ تعالی خاص ولی الولی پس اللہ تعالی خاص ولی ہے پس عام ولی کی کیا ضرورت ہے جو ہر ایک مشکل سے چھوڑ جائے جو ہر ایک مشکل میں چھوڑ جائے پس اللہ تعالی خاص ولی ہے جو ہر ایک مشکل کے وقت کام آتا ہے باقی سب بھاگ جائیں گے بھاگ جاتے ہیں یہ ولی تو چوری کے ولی ہیں یہ ولی تو چوری چوری کے ولی ہیں یہ ولیوں سے ان کا کوئی دوست ان سے حلب کوئی روپیہ پیسہ دولت مانگے مال مانگے پہلے تو یہ کرتے ہیں پہلے تو یہ کرتے ہیں پھر ساتھ انکاری کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر آپ دوست کو صحیح راستہ بتاتے ہیں بھئی آپ اللہ تعالی سے مانگیں بھئی آپ اللہ تعالی سے مانگیں جو ہر ایک کی مشکل دور کرتا ہے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی مشکل کو دور کر دوں پس اللہ تعالی صاحب کا ولی ہے جو اس سے یہ سواد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پورا کرتا ہے پس جنہوں نے اللہ تعالی کے سوائے اور ولی بنائے ہوئے پس اللہ تعالی ہی ان کو برا کرتا ہے پس یہ ولی شخص کو پس یہ ولی اس شخص کو صحیح راستے پر نہیں ناسکتی عدو خان اقتالی نمبر آیات عدو خان اقتالی نمبر آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لاما یوم الا یغنی مولانا مولان شایرم ملاہم ینسرون یوم الا یوم الا کیامت کرے یوم الا یغنی نہیں کفایت کہا کوئی مولانا مولان کسی دوست کسی دوست سے شین کچھ بلاہم یونسرون نہ وہ مد دیے جائیں گے ترجمہیرہ جس دن جس دن کے نہ کفائل کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ اور نہ وہ مد دیے جائیں گے تشریح علی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے نہ کسی دوست کی کوئی مت کرسے گا یہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ایسا دوست بنائے جو قیامت کے دن اس کے کام آئے یہ دوست ایسا دوست جو قیامت کے دن کام آئے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور ہو نہیں سکتا بس اللہ تعالیٰ ہی ایسا ولی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا بس اللہ تعالیٰ ہی ایسا دوست ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی ولی نہ بناو ایسے ولی سے کیا فیدہ جو قیامت کے دن کام نہ آئے بلکہ یہ ولی بننے کے لائق ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ولی ہونے کی کوئی خصر موجود ہی نہیں ہے یہ دنیا میں بھی ولی بننے کے لائق نہیں ہے تو کیا حمد کے دن کیسے ولی ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا حمد کے دن کوئی ولی کسی ولی کی کچھ کام نہیں ہے اور نہ کسی کو کچھ بلد کرسے گے اس کو کچھ چند نیکیاں ہی دے دے اس کو چند نیکیاں ہی دے دے سورت جاسیہ انہی نبر آیا واللہو ولی المتقین واللہو ولی المتقین ترجمہ دائے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے واللہو ولی المتقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے تشریح دی اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو دوست ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو ولی نہیں مناتا ولی ہے واللہو ولی المتقین اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کا ولی ہے متقین کے پرہیزگاروں ہیں اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو ولی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو اپنا ولی نہیں بناتے اللہ تعالیٰ ان پریزگاروں کو ولی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے اور ولی بنانے سے پریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان پریزگاروں کو ولی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے ساتھ ولیوں سے پریز کرتے ہیں جو ساتھ ولیوں سے پریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہے اس ہر تجمعیں بیانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائے میں کوئی شریک نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بے شمار ولی بنا لیے اللہ تعالیٰ اس کا ولی نہیں ہے جس کا صرف ایک اللہ تعالیٰ ولی ہے پس اس کا اللہ تعالیٰ ولی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ولی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ولی نہیں جس کا صرف ایک ولی ہے پس اس کا اللہ تعالیٰ ولی ہے پس اللہ تعالیٰ کو اپنے شریک شریک سے نفرت پس اللہ تعالیٰ کو اپنے شریک سے نفرت ہے پس جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بنی بنائے گا یقیناً اس نے شرکیا جو اور بنیوں سے پرید کرتا ہے رہا پس صرف اللہ تعالیٰ کا بنی ہے جو اور بنیوں سے پرید کرتا رہا پس صرف اللہ تعالیٰ اس کا بنی ہے سورت محمد دیدہ نمبر اینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَعُلِ اللَّذِينَ آمُمْ وَعَنَّ الْقَابِرِينَ اللَّهَ مَعُلَى لَهُمْ اے لفظ ایک کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بار وار ترہ ترہ سکتا ہے صحیح ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَعُلَى لَهِنَ آمُمْ اللہ تعالیٰ نے اسماسی نظر بری ہے جڑے پکا تھے سچا امام جائے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَعُلَى لَهِنَ آمُمْ وَعَنَّ الْقَابِرِينَ اللَّهَ مَعُلَى لَهُمْ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نولا بلی دی یہ تجمیلہ یہ سبب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہوں لوگوں کا ہے جو امان لائے اور یہ کافر جو لوگ ہیں ان کے بعد سے کوئی مولا نہیں ہے تشریف یہ سبب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مولا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ورائیت پر امان رکھتے ہیں یہ سب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مولا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری پر امان رکھتے ہیں یہ سبب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نو کا دوسر ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری پر امان اللہ لائے ہیں اور یہ کافر جو لوگ ہیں ان کے بعد سے کوئی مورا نہیں ہے اور یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برائیت کے منکر ہیں ان کے بعد سے کوئی مورا نہیں ہے کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی برائیت کے منکر ہیں ان کے بعد سے کوئی مورا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بلی نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے وہ کی کی کافر لوگ ہیں ان کے بعد سے کوئی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے وہ کی کی کافر لوگ ہیں ان کے بعد سے کوئی معلوم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں مانتے یہ ولی تعالیٰ جب کی ہے میں آیا کوئی بھی چھتا جو اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے وہ کی کی کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے ہاں جی ہاں جی اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماندے ہے ولی نہیں ماندے اپنے ساتھ نہیں سمجھتے ولی نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مانتے من اللہ تعالیٰ کو ماتے دیکن ملی نہیں مانتے وہ حقیقی قافض ہو گئے ان کے بعد تے کوئی مولہ نہیں یہ تو benefiting ہے صحیح بِعَنَّ اللَّهَ بِعَذَارِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَعْلَا لَذِنَاهُمْ وَعَنَّ الْقَاهِرِينَ اللَّهَ مَعْلَا لَهُمْ اللَّهَ قَرَسَهُمْ مَعْلَا مُعْلَا